دوستو اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رزوان اپنے ہی پھیلائے ہوئے جال میں خود شکار ہو جاتا ہے اجالہ تو ایک بے بس لڑکی تھی لیکن زہیب پر جب ساری حقیقت کھلتی ہے تو وہ پولیس کو ریپورٹ کرتا ہے اور پولیس رزوان کو گسیٹ کر لے جاتی ہے واردات سے پہلے کوئی مجرم بھی انجام کا نہیں سوچتا رزوان نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے اب اس کی تیزی ترازی نکل جائے گی اجالہ کی بہن زہیب کے اس نے کام پر خوش ہوگی اور اجالہ سے زہیب کا شکریہ ادا کرنے کا کہے گی لیکن اجالہ کی کال پر زہیب کی بیوی زہیب کے فون کا سپیکر آن کر دے گی اجالہ زہیب کا شکریہ ادا کرے گی لیکن خطرناک بات یہ ہوگی کہ جب وہ کہے گی کہ میں اب رزوان سے طلاق لے لوں گی یہ الفاظ سن کر تو نوال سمجھے گی کہ جیسے اس نے زہیب کی چوری پکڑ لی ہے زہیب اپنی سپائی دے گا کہ میں نے تو صرف مشکل میں اس کی مدد کی ہے لیکن نوال اس کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوگی اپنی غلط اور بچگانہ حرکتوں کو بھی نوال سٹیٹس کا نام دیتی ہے لیکن زہیب کچھ بھی اچھا کرے تو اس کے لیے غلط ہوگا اب زہیب اور اجالہ کی مشکلات کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی اوپر سے کرن ان معاملات کو ہر وقت اچھالنے اور زہیب کے ماں باپ تک پہنچانے کے لیے تیار رہتی ہے تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ اللہ حافظ